اور میں تقریباً رونے کو تیار ہوں کہتے ہیں کہ کیا ہوا گیا میں نے کہا وہ نالا باندھنا ہوگا مجھے گیران ہی باندھنی آتی کول میں تو بہت دوست تھے جعوید برکی صاحب ماجد خان صاحب ماجد خان صاحب اور آپ کے وزیر آزد مجرات سے وہ منتخب ہوتے تھے اور الیکشن لڑتے تھے تو ہم جب جاتے تھے تو والد سارا رستہ اکبام امیر غالب دام بالخصوص اکبال پڑھ کے سناتے تھے اسلام علیکم ویورز حسن نصار اوفیشل چینل کے ساتھ میں ہوں ابن سہرہ ویورز آج ہمارے ساتھ سینئر قانون دان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما جناب چودری احتزاز احسن صاحب ہے اسلام علیکم سر سر خوش قسمتی کے آپ نے ٹائم دیا مجھے یہ بتائیں کہ بچپن میں آپ شریف بچے تھے یا شرارتی میں شریف سا بچہ ہی سمجھا جاتا تھا اچھا زیادہ شرارتی نہیں میرے سے بڑی دو بہنیں تھی بھائی میرے سے زیادہ بڑے تھے پروفیسر ڈاکٹر ایجاد احسن مرحول جو سر جن تھے جی وہ میرے سے کچھ گیارہ سال بڑے تھے پھر دو بہنیں آتی تھی سو میں دو بہنوں کے اثر کے تحت رہا اچھا اچھا ان کے زیرے اثر رہے زیرے اثر رہا اور اس لحاظ سے ذرا ان میں آپس میں زیادہ دوستی اور ساتھ تھا ایک دوسرے کو سمجھتی تھی میں ذرا اس لحاظ سے ذرا ایسولیٹڈ رہتا تھا اچھا سکول میں تو بہت دوست تھے سکول سے آکے بھی دوست اور قسم کے ہوتے تھے پھر دوست واقعہ جب ہم واپس آتے تھے تو گھر چونکہ زمان پارک میں تھا اچھا زمان پارک معروف ہے کرکٹ کے لیے جی بالکل اور وہاں سے تین پاکستان کے کپتان تین بہنوں کے بیٹے تین کزنز جاوید برکی صاحب ماجد خان صاحب ماجد خان صاحب اور آپ کے وزیر آزم امران صاحب تو اس ماحول میں جب میں بھی ہوتا تھا امران میں مجھ سے کوئی چار پانچ سال جونیر تھا ماجد اور میں اچھا اثر تھے برکی جاوید برکی ہم سے بہت سینئر تھے پر ماحول کو ایسا تھا ساری نوجوان اور بچے کرکٹ 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 ہی ہوتی تھے میں بہت کرکٹ کھیلتا تھا اچھا تو اس ماحول میں بڑے دوستیاں بنتی تھی بنی تھی اور ایسے سینئر ہمارے کرکٹ وہاں کرکٹ کے حوالے سے ہی آدمی کو نہ پا جاتا تھا پڑھائی نہیں کوئی تعلیم نہیں کوئی کتاب نہیں بس کرکٹ آج سکور کتنا کیا اس نے آج بکٹ لی ہے نہیں ان سوالے سے عزت بڑھتی اور غم ہوتی تھی ماجیسٹی خان ماجد خان ان کے ساتھ انٹریکشن دوستی کیسا آپ نے پایا انہیں بڑی اچھی دوستی ہے اچھا تک ہے ماشااللہ اور بہت ہی گریس فول کرکٹر تھا آج بھی ہوگا اگر کھیلتا ہوتا تو بہت ہی گریس فول کرکٹ اچھا اور کرکٹ کی جو جو کہتے ہیں نا کسی چیز کو کسی باہر میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو تم نے عرکت کیا یہ نہیں کرکٹ یہ نہیں کرکٹ یہ نہیں کرکٹ اچھا جائے بینکر کو بینکر اٹھا کے لے جائے یہاں سے میرا ماسک اٹھا کے لے جائے ہاں کوئی بیٹھا واہ تو اس کو وہ کہیں گے یہ نہیں کرکٹ اچھا پرکٹ آپ نے اصولوں کے ساتھ کھیلنی ہے اچھا اور ایسا اصول کہ اگر پیٹس مین کا سلک لگ گیا ہے ہم اور اس زمانے میں یہ کمپیوٹر اور یہ ہاں وہ نہیں تھا امپائر نہیں تھے ہاں امپائر بھی نہیں تھا اور اتنی ہائی ٹیک بھی نہیں تھی کہ جو وہ دکھا دے کہ یہ بال ٹچ کر کے گیا ہے بیٹھمن کے بیٹھ کو اور پکٹ کیپر کے گلابز میں دستانوں میں وہ ایسی تو کوئی چیز نہیں ہوتی تھی ہاں ہو سکتا تھا کہ امپائر غلط اور ماجد خان صاحب نے یہ کیا ماجد یہ کتبہ صاحب بالکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے اچھا سر بہن بھائیوں میں کس کے ساتھ دوست تھی میری جی میری چھوٹی بہن جو میرے سے بڑی میں سب سے چھوٹا ہوں اچھا اچھا ان سے ان سے آپ کا بہت ان کا اس سے میری زیادہ دوستی ہوا کرتی تھی شیرین زفرولہ شہیز احسن تھی اچھا جسٹس زفرولہ آئی کورٹ کے جج تھے وہ اس جس روٹ پہ تھے وہ اس حوالے سے وہ جی جسٹس پاکستان ریٹائر ہوتے پر انیس اچھاسی میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اگست انیس اچھاسی میں کار کا اس میں آگسے میں وہ کام آ گیا اچھا سر گھر سے باہر جو دوستیاں تھیں آپ کی وہ آج تک بھی ان میں سے کوئی برقرار ہے یا سارے تتر بتر ہو گئے نہیں تتر بتر ہونے ہوئے اس لیے آج سے کہ جمہرافیائی طور پر تتر بتر ہو گیا ہے اچھا لیکن ان کے ساتھ کانٹیکٹ آپ کا اب بھی کانٹیکٹ ہے دوستیاں ہیں سکول کی ہماری ایک کلاس ہے جو بکتن فرکرن گائے بگائے ملتے رہتے کوئی کھانا کرتا ہے اچھا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ غزل اس نے چھیڑی مجھے ساس دینا ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا تو انہی انہی محافل میں آپ عمر رفتہ کو آواز بھی دیتے ہوں گے دیتے رہتے ہیں جی بالکل اچھی محافل تو بچپن کی کوئی شرارت کوئی ایسی جو اب بھی آپ کو یاد ہو کے نہیں شرارت بچپن میں ایسی کوئی یاد نہیں ہوئی مجھے اس کی وجہ یہ ایک رہی تھی شہد کے والدین نے ایک طرف سے بلکل بہت آد باتوں میں آداد چھوڑا اچھا 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 نہیں تھا ساز دیتا ہوں کھلانا کی جب اتنے اتنے تھے کھلانا کی دکان میں جاتے تھے تو ایک کھلانا لے سکتے تھے ایک اچھا ساتھ ہی کتاب کی دکان تھی آپ اس میں آ جائے فیروز صلیب میں یا کوپرا میں وہ آپ کو اندہ دن خریدنے کی جتنی مردی خرید وہ اندہ کھڑی ہوتی تھی وہ کیشئر کے پاس اور ہم جا کے ایک ایک دو دو تی 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 جتنی مردی کتابیں اٹھا لیں وہ ایک دوہ دیکھ لیتی تھی کہ بچوں کی کتاب یہ ہے تیسٹ تو نہیں اٹھا لی ہارڈی کی ٹومس ہارڈی کی مطلب کوئی ایسی اتنا دیکھتی تھی یہ بھی نہیں کہ کوئی سینسر دیکھتی تھی بچوں کی کتاب ہے والدین سے جذباتی تعلق تو ہوتا ہے تو کس سے زیادہ جذباتی حوالے سے نزدیک تھے والدہ یا والد دونوں سے اچھا یہ بڑا حسن اتفاق ہے والد نے اتنا کچھ سکھایا ہم جایا کرتے تھے گجرات گجرات سے وہ منتخب ہوتے تھے اور الیکشن لڑتے تھے اور گھر بھی گجرات ہی تھا ہمارا کاؤں مگوال تو جب ہم جاتے تھے تو وہ گاری اس طرح کی سیٹیں ہوتی تھی اس دنگانے کی جو کارے ہوتی ہوتی تھی کہ پیچھے تین سیٹیں ایک بینچ جس تا آج کال بھی ہوتی تا آج کال دوو دوو لہدا بھی ہو جاتی ہے اور بیچ میں ہند رس پیر ہوتی ہے وہ ایسا کوئی نہیں ہو اور اگلی بھی پوری بینچ سیٹ ہوتی ہے ہوتی تا آج کال بھی اور گیر جو ہوتا تھا وہ اس سٹیرینگ کالنم میں نہیں ہوتا تھا وہ نیچے ہوتا تھا آجا والدہ اور دونوں بہنے بیٹھ جاتی تھی آگے درائیور اور والد کے دلیان میں بیٹھا ہوتا تھا اور بڑے بھائی زیادہ تا روزویت ہوتی تا آسٹلز میں جو سے بڑے تھے اور وہ تاپر تھے اور پڑی ان کی اپنی تقاضی ہوتے تھے پڑھائی کے تو ہم جب جاتے تھے تو والد سارا رستہ اکبال امیر غالب داو بالخصوص اکبال پڑھ کے سناتے تھے اچھا اور ان کے معنی سمجھاتے تھے وا تو بڑی اس سے اسپت اور قربت رہی اور والدہ کے ساتھ تو میری والدہ کے ساتھ تو میں ہر بات کر جا رہا تھا اچھا بڑی رازبان تھی ہر بات چھوٹا بیٹنا بھی تھا تو ایک ڈراما ہونا تھا سکول میں اس میں لباس ڈرامے کا پہننا تھا تو مجھے نیر نہیں آرہی تھی تو میں نے والدہ کو جا کے اٹھایا وہ اٹھ کے آگئی کہنے لگی کیا ہوا اور ہم سرگوشیوں میں ویسر کر رہے ہیں اور میں تقریباً رونے کو تیار ہو کہنے کیا ہوا گیا میں نے کہا وہ نالا باندھنا ہوں گا مجھے گیرہ نہیں باندھنا ہی آتی گیرہ وہ انہوں نے مجھے پھر سکھائی ساری اچھا آٹھ دس دفعہ کر کے اچھا نالا لائے کیونے نالا لائے لائے اور باندھ باندھ کے باندھ باندھ کے پھر جب میری تسلیح ہو گئی پھر میں نے کہا آپ جا کے سو جائے تو وہاں جب یونی فارم وہ پہننی تھی کردار کی جو کردار کر رہا تھا تو وہ اس میں لاسٹک لگا ہوا تھا بیسے سر آپ کی بات سے مجھے ایک شیر یاد آ گیا گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا غم چھپا کر میرے ماں باپ کہا رکھتے تھے آپ کے ماں باپ زیادہ وہ تھے آپ بہتر والد یعنی اسے ایسے کہنا چاہیے کہ وہ بہتر تھے یا آپ والد اور والدہ اپنے بچوں کے لیے بشرا کا تو میں نہیں کچھ کہا سکتا اچھا اس نے تو بڑے مشکل اوقات اور لمحات اور واقعات کے دوران بچوں کی تربیت کی اور بڑی اچھی کی ہے ماشاءاللہ اچھا بچے ہمارے ہر درجیس میں ہر لحاظ سے بیٹا ہارورڈ میں ابل اوڈیشنز میں آنے والا وہاں سے یئر یونیورسٹی گیا وہاں ایس آئی بیٹیاں دونوں یونیورسٹیز میں بائر ٹاپ کرتی اور ٹاپ کے نیابر کے ساتھ گریڈ میں اور خاصی ڈگریز لے کے آئیں اور میں اس کا تو نہیں اور پھر اس کا یہ وصلہ تھا کہ میں تقریبا غیر آذر والے دعا کر اچھا یا عدالت میں اور دفتر میں وقالت صبح وہاں آٹھ مجھے سے رات دس مجھے تاک آپ کو مبتلا رکھتی ہے بلکل ایسی ہی ہے اس سٹیج پہ جس سٹیج پہ بچے جس ساتھ آپ کے گروہ کا بلکل سہی ہے اس کے بات مکالت سے سیاست اگر مکالت سے دفتر سے اٹھاؤں کئی دفتر تو کسی جلسے پہ جلا گیا کسی میٹنگ پہ جلا گیا ہوں گھار خون کر دیا میں آیا میں دو بجے دو بجے گا سوچ جلسے اور پھر جیل لہتی تھی ہاں جی وہ تو آب دا یہ سٹیجل پہلے ہماری شاہدی کے بعد جاولاک ستتر میں ہوتی ستتر میں ستتر میں جاولاک ستتر میں مارشاہ لگا دیا ہماری پیریٹ شروع ہو گیا پھر تو خبر نہیں ہوتی تھی کہ کون سے جیل میں پڑا ہو کھاں لے جاتے تھے اور بشرا با حمد بچوں کو اسی طرح پرورش دیتی رہی اور اپنے باپ پر فخر کرنے کا سبق بھی دیتی رہی بچے اس کو کہتے تھے تمہارا باپ تو جیل میں ہے تمہارا باپ تو جیل میں ہے جو مجرم ہے جرم کیا ہے تو ان کو ڈیفینڈ کرنا کہ نہیں وہ مجرم نہیں ہے اور کیا ہے اتنے سے بچے کے لئے کھڑے ہو جانا اور سینہ تان کے کہنا کہ میرا باپ جو قربانی نیرا ہے وہ مجھے اس پر فخر ہے وہ یہ تعلیم تدریس تو بشرا نہیں